بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمیں یہی کیفیات نظر آتی ہیں وہ لوگ جو نیکی کے سامان کر رہے ہیں کئی دفعہ ان کو اپنی نیکی یاد نہیں ہوتی لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ان کی نیکی سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کیجیول طریقے سے بلکل اہمیت دیے بغیر اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں کچھ بھی بول دینا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری اپنی سوچ کی اوپر کیا اثرات آتے ہیں تو الہاد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم نے اس وقت اس کو ایڈریس نہیں کیا تو ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ پھیلتے چلے جائیں گے اور ہمارے گھروں میں مشکلات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں گی میرے ساتھ موجود ہیں امہ اسامہ جنہوں نے ایتھیزم پر بہت کام کیا اور آج میں خاص طور پر چاہوں گی کہ ہم تھرور آؤٹ جو پروگرامز ان میں ذکر کرتے رہے کہ ان کی اس پر گہری نظر ہے اور ما شاء اللہ آپ نے دیکھا بھی ان پروگرامز میں کہ انہوں نے کس طرح سے ہمیں کتنی اویرنس تھی کتنے اینگلز کو کتنے ڈائیمنشنز کو ٹچ کیا ہم نے کوشش تو کیے کہ ایک بھرپور طریقے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ کو اس مسئلے کا سمجھ آئیں اس کے روٹ کاؤس پہ ہم جائیں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں کیا کیا چیز بہتر کرنی ہے تو آج میں جانا چاہوں گی کہ وہ جو انہوں نے سروے کیا اس کی کیا فائنڈنگز تھی اس کی کیا کمپیریزنز تھی تاکہ جاتے جاتے اس پروگرام کے اختتام پر اس سیریز کے اختتام پر ہم اپنے لئے کچھ کنکلوجن اور بہتر طور پر لے کر جائیں تو میں بات کرتی ہوں امی اسامہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو بہت ریسرچ یہاں پر کی کیونکہ وہی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر پریزنٹ کرتے رہے ہیں اس پروگرام میں وہ کوئی ہوائی بات نہیں تھی یہ ہم نے ان دی ائر بات کی ہے یہ آپ کے پاس سالٹ فیکٹس موجود ہیں اور ان فیکٹس کی بنیاد پر آپ نے یہ بات کی تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا طریقہ کار بتائیں کہ آپ نے یہ ریسرچ کیسے کی ریسرچ ایسے کی کہ یہ ایمفل کا تھیسس تھا اور اس میں جو گھر میں ایک دو بہت عزیز جو بچے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات اٹھے اور انہوں نے کوئسچن کیا تو ایک دم جیسے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے نا انسان میں تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں تھیسس کرنا ہے تو پھر میں ایتھیزم پر ہی کروں اور میں دیکھوں کہ اس کے کیا عوامل ہیں اور پھر یہ سمجھ آئے کہ کیا واقعی بچوں میں یہ چیز پھیل رہی ہے تو پھر یہ تھیسس جو ہے یہ سروے بیسٹ تھا اور سروے جو ہے وہ ایک سروے تو یہ تھا کہ ایتھیسٹ بچے جو ہیں وہ مجھے ڈھونڈنے تھے اور ان سے مجھے پوچھنے تھے سوالات اور یہاں اس معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے تھا شروع میں نہیں مل رہے تھے اور مجھے دو تین جیسے میں نے سکولز کی تیچرز سے بات کی تو میں بھی بات پہلے شروع پہلے ابھی کی نہیں ہوتی تھی تو وہ خود کہتی تھی کہ بہت ایتھیسٹ بچیاں ہیں بہت ایتھیسٹ بچیاں ہیں اور یہ تو ٹرینڈ بن گیا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں تو جب میں نے ان کو کہا کہ مجھے کی بچوں سے ایک فوکس گروپ کا کوئی انٹرویو وغیرہ لے دیں تو کوئی بھی نہ آیا بچہ کیونکہ وہ اتنا اوپنلی بات کرنا یا ڈیکلیئر کرنا ان کو مشکل ہو رہا تھا پھر یہ حمزہ زورزیز ہیں تو یہ آئے ہوئے تھے پاکستان اور لاہور میں انہوں نے ڈاز گارڈ ایگزسٹ پر ایک سیمینار کیا تو وہاں پر میں گئی تو ان سے میں نے ملاقات کی تو ان کو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایتھیسٹ بچے مل ہی نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے آن لائن فورمز پر جائیں اور وہاں سے پتہ کریں اگر آپ ان کو انونمس کہیں گی نا کہ آپ لکھیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ یہ کیا کچھ لکھیں گے تو پھر میں نے یہی کیا میں نے ان کے کچھ گروپ بھی جوائن کیے اور پھر میں نے ایک گروپ میں رینڈم ایک کوئی نوجوان بچہ تھا اور میں دعا کرتی ہوں اس کے لیے میں نے اس کی شروع میں اکنالیجمنٹس میں اس کا لکھا بھی ہے نام کے بغیر کہ اس کو بھی اللہ ہدایت بھی دے اور اس کا شکریہ بھی کہ اس نے پھر مجھے اس سروے کو پوسٹ کیا وہ لنک تھا سروے کا الیکٹرانک سروے تھا اور اس کے اندر کوئی دس سوالات تھے اور ان میں یہ سوالات تھے کہ مثلا آپ نے دین کہاں سے سیکھا سب سے زیادہ کردار کس چیز نے پلے کیا کون سی ایج میں آپ نے دین کو کوسٹن کرنا شروع کیا پھر آپ نے کیا اسلام چھوڑنے سے پہلے کیونکہ یہ ایکس مسلم ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو کیا اسلام چھوڑنے سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا یا یہ نہیں چھوڑ دیا تو اس طرح کے ان کے سوالات تھے اور یہ کہ آپ نے کس بیسز پر کس چیز نے آپ کو ایتھیزم کی طرف اٹریکٹ کیا کیا چیز تھی جس نے وزن زیادہ ایتھیزم کا کر دیا اسلام سے تو اس قسم کے سوالات تھے اور بڑے کھل کے جوابات ان بچوں نے دیئے اچھا آپ کے سروے میں یادتا ہے کہ کیا وہ جوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بچے ہیں وہ الہاد کی طرف جا رہے ہیں اور وہ دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا یہ سروے کا دوسرا حصہ تھا یہ تھا کہ سکولرز سے دوسرا حصہ تھا اور یہ بھی دس سوالات پر بیشت تھا اور سکولرز الحمدللہ پاکستان سے اور اور کینیڈا امریکہ انگلینڈ سے اور یعنی ویسٹن سکولرز ایراب سکولرز اور ایک اور میں نے کٹیگری بیچ میں ڈال دی تھی نون مسلم یوٹ بٹ بلیمگ ان گوڈ وہ بھی ڈال دی تھی ان سے بھی پوچھا کہ یہ کیوں چھوڑتے ہیں اور ان سے بھی یہ پوچھا کہ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ان کو اسلام کی طرف واپس کیسے لائے جائے تو انہوں نے بھی بڑے انٹریسٹنگ جواب آدھے وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے تو کیوں زیادہ بچے جو ہیں کس کن وجوہات مدرد ٹاپ پہ کونسی وجہ رہی تھی جس کی وجہ سے بچے چھوڑ دیتے ہیں ٹاپ پہ وجہ یہ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوجیکل یہ پیل نہیں کرتا سہی ناؤزب اللہ سمہ ناؤزب اللہ بعض نے کہا کہ ان کو ہیرنٹ ہے اور اور ایک تو لوجیکل یہ پیل نہیں کرتا دوسری چیز یہ کہ سخت ہے بہت یہ ان کو کنوے ہوتا ہے کہ سخت ہے بہت اور ساتھ انہوں نے یہ بھی شاید آپ کا میں یہ دیکھ رہی تھے سرویس میں تھا کہ والدین نے بھی صحیح طرح سے ہمیں ٹرانسفر نہیں کی یہ ساری باتیں جو ہیں ہاں جی یہ تھا کہ آپ نے کس سے دین سیکھا تو یہ جو پیرنٹل انیبیلٹی ہے یہ ٹاپ پہ تھی کے ان ٹرانسفرنگ فیت جو ہمارے سکولرز تھے ان کے لیے بھی یہی تھا کہ پیرنٹس نے گھر سے کام خراب کیا سب سے پہلے اور اس کے بعد نمبر ٹو پہ ایڈوکیشن سسٹم تھا اور ان بچوں والا جو سروی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے جو دین سیکھا ہے اس میں پوچھا تھا میں نے کہ پیرنٹس سے سیکھا ہے یا گرینڈ پیرنٹس سے سیکھا ہے یا کاری صاحبان سے سیکھا ہے تو سب سے زیادہ اوپر ٹو پہ پیرنٹس ہی تھے اور نمبر ٹو پہ کاری صاحبان تھے اور یہ جو بلیم ہے جو سکولرز نے ڈالا کہ کس پر سب سے زیادہ ڈالتا ہے تو پیرنٹس اور پیرنٹس کے بعد ایڈوکیشن سسٹم اور اس کے بعد ثرد پہ میڈیا اور فورت پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پیر پریشر آ رہا ہے ہمارے لیے یہ بات ہے کہ یہ اویرنس ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنی رسپونسیبیلٹی ایز ای پیرنٹ اون نہیں کرتے ہم ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں دوست برے مل گئے تھے ہم تو اپنے بچے کو سب کچھ سکھا رہے تھے دوستوں کا مسئلہ ہے انہوں نے غلط کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتی ہے ہو سکتا ہے ان دوستوں کی پیرنٹس کہہ رہے ہیں تو ان کے بچے کے بارے میں کہ اس دوست کا مسئلہ ہے تو اس طرح تو یہ ایک بلیم گیم ہی چلتی رہے گی اپنی ذمہ داری پوری کریں تو یہاں سے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو یہ والا پارٹ ہے کہ ایک تو پیرنٹس کے اندر کلیریٹی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیا آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ جو ہم پیرنٹس کے لیے کوئی ایڈوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے کیا اس میں صرف ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے یا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتائے کہ آپ اپنے بچوں کو ایکوپ کیسے کریں کیونکہ میں نے ایسے پیرنٹس دیکھیں کہ وہ خود تو قرآن پاک سے ملہوز ہو جاتے ہیں روحانی طور پر اس کیفیت میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن جیسی ان کو پوچھا جائے کہ یہ کونسپٹ اب آپ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے وہ ٹوٹل بلینک ہو جاتے ہیں بلکل جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ تیچرز ٹریننگ کی ضرورت ہے ویسے ہی پرینٹل ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے اور پیرنٹس کو اس بات کے بارے میں بعض پیرنٹس میں آپ کو بتاؤں بہت اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں اور وہ بقاعدہ آ کر شیئر بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں اور بات مانتے بھی ہیں کہ اچھا ایسے ہینل کریں بچے کو اور پھر اس کے الحمدللہ پوزیٹیو ریزالٹس نکل بھی آتے ہیں لیکن جن پیرنٹس کو نہیں ہے شعور تو پھر وہ زیادہ ایک پروبلیمیٹک بات ہے اچھا ایڈکیشنل سسٹم اس پہ ہم نے بات بھی کی کہ ایڈکیشنل سسٹم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے پولیسی میکرز اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال جو ایڈکیشنل سسٹم ہے اس میں کیسے یہ اہمیت تو ان کو جتائی جائے یا ان کو بتایا جائے سب کو کہ اس وقت کا خالی مسئلہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے یا صرف وہی بات ہے کہ بلز زیادہ ہیں یا یہ چیز ختم ہے یا یہ چیز ہے جو ہم سطحی طور پر چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں اپنے ایڈکیشنل سسٹم پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس میں بھی کالیٹی ایڈکیشن کالیٹی ایڈکیشن پر کن کن کو اس میں انوالو ہونا چاہیے دیکھیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کو خود یہ شعور آیا تو انہوں نے کوئی سکول کھولا کوئی انسٹیشن بنایا کوئی ادارہ بنایا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف بلایا اور بڑی اچھی فدمت کی ایک انسان کی پرائیویٹ کوشش لیکن بیسیکلی یہ چیزیں سٹیٹ لیول پر بھی ہونی چاہیے اور سٹیٹ لیول پر جیسے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی ایسی تعلیم جو پھر اثر بھی کرے جو بچوں کو بوجھ بھی نہ لگے بچے اس کو انجوائی بھی کریں کوئی طریقہ نکالیں کوئی دیکھیں کہ آج کل کیا کیا ٹیچنگ ٹیکنیک سائیمی ہے نہیں ان کو استعمال کریں ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز میں بھی آگے بڑھنا ہے اس چیز میں بھی آگے بڑھنا ہے قرآن پڑھانے میں بھی تو دیکھیں کہ کس طرح قرآن کی تعلیم جو ہے وہ آگے پھیلائی پہنچائی تو وہ بچوں کو اپیل بھی کرے گی میڈیا اس کا رول ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ چینلز ہیں جیسے پیغام ٹی وی ہے اور اس طرح کے چند چیزہ چینلز ہیں جو کہ دین کا صحیح پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن ہمارا کتنا مسلمان یوت ہے یا الہادی سوچ کا ایک بچہ ہے جو اگر اس کے دل میں ایسا فطور آ رہا ہے تو وہ آن کرتا ہے اور کہتے ہیں میں پیغام ٹی وی پہ جاؤں اور کچھ سکولرز کو سنوں زیادہ تر ہمارے بچے مین سٹریم میڈیا کے ساتھ اٹیجڈ ہیں مسلمان معاشرے میں ہوتے ہوئے جو مین سٹریم میڈیا ہیں اس کا کیا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الہاد سے بچائیں دیکھیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ ایک سینٹنس بولتے ہیں اور وہ سینٹنس جو ہے وہ پوری دنیا میں within one second وہ پہنچ جاتا ہے تو اگر وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں تو مین سٹریم میڈیا پر واقعی جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر لوگ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلان چینل پہ آ رہا تھا وہ جو status symbol کئی بعض چینلز بن گئے ہیں تو ان پر آ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس پر زیادہ وہ اثر انداز ہوگا لیکن اگر وہ یہی کچھ دکھاتے رہے جو وہ اس وقت دکھا رہے ہیں تو پھر انسان سوچ لے کہ اس نے اللہ تعالی کو کیا جواب دینا ہے اور معاشرے میں بھی جو بگاڑ آ رہا ہے مطلب ہم وقتی اثرات بھی محسوس کریں گے لانگ ٹرم بھی کریں گے اور آخرت کے لیے بھی جواب دیں گے اور کر رہے ہیں آپ دیکھیں بہت آپ کا انٹرسٹنگ جو ہے یہ ساری آ رہا ہے جو ریزلٹ سامنے یہاں پہ ہم ناظرین ایک لیں گے شورٹ بریک اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں موسیقی ہمیں بات کر رہے ہیں اس سروے کی جو کہ امیہ سامنے اپنے ایک ایمفل کے تھیسز کے لیے کیا اور اس سے ایسی ایمپورٹنٹ فائنڈنگز ہمیں ملی ہے ہمیں پتا چلا کہ الہاد ہوتا کیا ہے ہمیں پتا چلا کہ فیملی سسٹم کی کتنی ایمپورٹنس ہے اور ایڈوکیشنل سسٹم میں اور میڈیا پہ بھی کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی سوچ سے اس قسم کی ڈائیورشن سے بچا سکیں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی طرف جی امیہ سامنہ ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے میں تو آپ نے ایک بات بولی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مختلف سکولرز کی اپروچ میں یعنی آپ نے پاکستانی سکولرز سے بات کی ایراب سکولرز سے بات کی اسی طرح جو ویسٹرن کلچرز میں ہمارے سکولرز ہیں اور نون مسلم جو بچے ہیں ان سے بھی بات کی تو تھوڑا سا اس کا ہمیں کمپیریزن دیجئے گا اور یہ کہ ان سے ہماری کیا لرننگ ہو سکتی ہے جو یہ چار کٹیگریز تھی نا ان کے سب کے جو جوابات تھے کچھ تو اوور لیپنگ بھی تھے لیکن یہ ہے کہ کچھ جوابات میں صاف سمجھ آ رہی تھی کہ جہاں اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے نا سکولرز کی اور اپنا جو کلچر ہے اس کے مطابق ہی وہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پاکستانی سکولرز کا بتاؤں اور یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی پلیزنٹ میرے لیے یہ سرپرائز تھی کہ دیور اویر اور بہت اچھے جوابات ان کے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ایسے کام بھی کر رکھے ہیں کہ جو جیسے ایڈوکیشنل سسٹمز کے اندر اگر ڈال لیے جائیں انکورپریٹ کر لیے جائیں تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے صحیح یعنی کہ ہمارے پاس جسے کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کام ہوا ہے صرف اس کو ہر جگہ پہ ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہے ہوا ہے کام اور پاکستانی سکولرز کا جو مینلی تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ ایڈوکیشن کا جو کریکلم ہے اس کو آپ قرآن کے مطابق بنائیں اور انہوں نے نا آیات کوٹ کی تھی تین ایک جو تھی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے کہ اس کی بیسس پر اس بنیاد پر ایک کوشش ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت وان سکسٹی فور ایک سکولر نے کوٹ کی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا گیا ہے کہ مقاصد نبوت کیا ہیں کہ وہی سلیبس ہونا چاہیے پڑھانے کا اور اسی طرح سے سورہ توبہ کی بھی کوٹ کی گئی کہ ہر بڑے فرقے میں سے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے اور وہ لوگوں کو پہلے دین کی سمجھ حاصل کرے اور پھر واپس جا کر اپنے لوگوں کو دین سکھائے تو ایڈوکیشن سسٹم پر پاکستانی سکولرز کی بہت زیادہ بات تھی پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ تھا کہ گھروں میں آپ بالکل ایسے کاری صاحبان کو انگیج نہ کریں کہ جو بس آتے ہیں تھوڑی سی ایربیک جو ہے وہ سیدھی کراتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بچے کو کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن پھر ہم کیا کریں اگر ہم مطلب چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ لرنے ٹیچرز ہوں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو کہاں سے ہم ڈھونڈیں یا کیا سسٹم ہو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہے دونوں پارٹس پر ایک یہ ہے کہ ایسے ادارے موجود ہیں کہ جہاں پر یہ کلاسز ہوتی ہیں اور بڑے ہی آسن طریقے سے بچوں کو یہ قرآن جو ہے وہ سکھایا بھی جاتا ہے لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کاری صاحب آ رہے ہیں اور جلدی سے قرآن پڑھا کے جا رہے ہیں ہمیں پھر اس کے لیے یا تو یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ جس طرح ہم جب ایکسکلوسیف ٹیوشن لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہائی پیڈ ٹیچر رکھتے ہیں اسی طرح پھر اس استاد کی بھی کوئی قدردانی ہو یا یہ کہ اس ادارے میں بھیجا جائے تاکہ بچے پروپر طریقے سے سیکھیں اور میں نے ایسی کمیٹڈ مدد دیکھی بھی ہیں کہ جو لے کر جاتی ہیں اور بعض اوقات تو وہیں پر بیٹھتی ہیں اور وہیں پر ان کے لیے اس ادارے میں قرآن کلاس کا بھی احتمام ہوا ہوتا ہے اور وہ خود بھی لرن کر رہی ہوتی ہے اور ان کا بچہ بھی لرن کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا آج میرے بچے نے یہ سیکھا ہے تو اس سے بہت ایک پوزیٹیو چینج آ بھی رہی ہے اور مزید آ سکتی ہے اگر اس طرح کے اور ادارے بھی قائم ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی اویرنس ہو مجھے لگتا ہے کہ جب پیرنٹس کو یہ اویرنس ہوگی تو اسادسہ ایسے ڈھونڈنے مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارے اتنے مدارس ہیں اتنے علماء ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں تو پیرنٹل اویرنس ہوگی تو پھر ہم یہ اچھی کر سکیں گے ملکل کر سکیں گے اس کے علاوہ مزید پاکستانی سکولرز میں ایک یہ تھا کہ بہت سختی وہ نہ کریں دین کو انفورس کرنے کے لئے بچوں کے اوپر اور اسلام کا ایک بڑا ایمپیتھیک اور ایک ہمدردی والا اور ایک دوسرے کی خیرخواہی والا جو ایک تصویر ہے وہ دکھائیں اچھا یہی جو آپ نے بات کی ہے کہ سکولرز بھی کہتے ہیں کہ سختی نہیں ہونی چاہیے تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر اس کی کیا دیفینیشن ہوگی مثلا یہ کہ اگر میرا بچہ نماز نہیں پڑتا تو میں کہوں کہ ہائے میں سختی نہ کروں کیونکہ دیکھیں نا اب اس کو سردی لگ رہی اب درمی لگ رہی اب ایکزامز ہیں اس کے یا یہ کہ میری بچی جو ہے اپنی باڈی کو کور نہیں کرتی ہجاب نہیں لیتی تو میں کہوں کوئی بات نہیں اب اس کا دل نہیں چاہتا وہ خود سے فیصلہ کرے تو سختی اور نرمی کا کیا کرائٹیریہ ہوگا دیکھیں فارم ہونا اور سخت ہونا ان دو چیزوں میں فرق ہے سخت ہونا یہ ہے کہ آپ ان کے پر چیشیں چلائیں یا آپ ان کے کئی پیرنٹس رہے ہیں وہ مار بھی لیتے ہیں وہ ایک اور ایکسٹریم ہوتی ہے تو وہ سختی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے آپ کی فارم نیس کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوتی اور بعض اوقات آپ بچے کے ساتھ سختی کرنے کا اپنا جو طریقہ ہے اس کو چینج کریں آپ چپ ہو جائیں یا آپ اظہار ناراضگی کسی ڈیسنٹ طریقے سے کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بچے کے لیے لیکن یہ کہ بچے کو کلیریٹی سے پتا چلے کہ جہاں پر فرم نیس ہو رہی ہے وہ ضروری ہے وہ نہیں میں چھوڑ سکتا فرز نمازیں ہیں جیسے یا ایک والے بچی کا گھر سے باہر نکلنے کا ایک خاص ایٹائر ہے روزے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں بھی آپ نے بات کی کہ بہت پوزیٹیو اور اچھی امیج جو ہے وہ بھی بیلڈ کی جائے تو وہی بات ہے کہ ہم اللہ تعالی کے بارے میں جب پوزیٹیو امیج بیلڈ کرنے لگتے ہیں تو پھر بھی ہم خود ہی ایک سٹریمز پر چلے جاتے ہیں ہم بس کہتے ہیں اللہ تعالی ماف کر دے گا اللہ تعالی کچھ نہیں کہے گا مجھے کتنے نوجوان بچے بچیاں نظر آتے ہیں جو ہر بات پر بڑے سے بڑا گناہ کر کے کبیرہ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ ماف کر دے گا یہ آپ لوگ ہی ہیں جو سختی کرتے ہیں تو اس میں بھی بیلنس کیسے آئے گا پھر دیکھیں اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تعالی تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تقویٰ ہے ہی گوڈ کانشیسنس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈریں تو ڈرنے کا کانسپ تو اسلام کے اندر موجود ہے ڈرنے کا کانسپ ہماری ایجوکیشن میں موجود ہے ہر چیز میں موجود ہے ڈرنے کا کانسپ آپ سڑک پہ نکلتے ہیں اس میں موجود ہے ڈرنے کا کانسپ میڈیسن میں ہے مریض پوچھتا ہے اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے یہ کتنی ڈوز میں لینی ہے ڈاکٹر دراتا ہے ڈاکٹر سرجری سے بھی ڈراتا ہے اس میں یہ یہ ہو سکتا ہے بعد میں خیات نہ کی تو یہ ہو سکتا ہے ہیلڈی فیر نہیں ہوگا تو کامیابی بھی نہیں آئے بالکل صحیح بات ہے اچھا کوئی ایج کروپ بھی انہوں نے ڈیفائن کی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھائی جائے اور کس ایج تک پڑھائی جائے جو فہم کے ساتھ قرآن ہے اس کے بارے میں جو پاکستانی سکولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں بائی دے ایج آف ففٹین پندرہ سال کی عمر تک بچے سمجھ کر قرآن پڑھ چکے ہوئے ہوں یعنی کہ قرآن پاکو کہیں سے بھی کھولیں تو ان کو اتنی سمجھ ہو کہ یہ آیات کا شان نزول کیا ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کیارشاد فرما رہے ہیں اس کی اپلیکیشن کیا ہے یہ سب سمجھ چکے ہو اور مور اور لیس ان کو وہ مطن بھی سمجھ آ رہا ہو اربیک ٹیکسٹ سمجھ آ رہا ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سنیں ہم تو پندرہ سال کے بچے کو میں ایسے والدین کو جانتی ہوں جب وہ اس ایج کے بچوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سارا معاشرہ سارا خاندان ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ تم کتنی ظالم ماں ہو یا ظالم باپ ہو تم اپنے بچے کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے بلکل حالانکہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کو پتا چل جانا چاہیے بچہ تو ڈھائی تین سال کا آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ اردو پنجابی انگلیش بولیں وہ تینوں لینگویجز ایک وقت پر سیکھ رہا ہوتا ہے بچے کے اندر تو اتنی ریزلینس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے بلکل صحیح ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ پاکستانی سکالرز کی وہ بڑی انٹریسٹنگ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہیلڈی فیملی یونٹس ہوں گے تو بچے یہ دین سے دیوییٹ نہیں کرتے اور جتنے زیادہ جیسے ڈس فنکشنل فیملی کا ذکر ہوا یا بروکن ہومز ہیں تو ان بچوں کو زیادہ ایک انگزائیٹی اور شکایتیں جب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ زیادہ اس چیز کی طرف آتے ہیں بہت اہم فائنڈنگز ہے اس کی ابھی ہم مزید اس پہ بات کریں گے یہاں پہ ناظرین ہم چلیں گے ایک شارٹ بریک کی طرف ملکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اختتام پہ کہ وہ تمام جو ہم نے ایشیوز دیکھے ان کو ہائلائٹ کیا ان کے ہم نے سلوشن سوچنے کی بات کی ان کی بنیاد کیا ہے یہ تو نہیں کہ کوئی ہوائی بات ہو رہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے امہ اسامہ جو کہ میرے ساتھ ان تمام پروگرام میں رہی ہیں انہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے اور آج ہم اس ریسرچ کے جو ریزرٹ اور ان ریزرٹ کی بنیاد پر ہمیں کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے کس طرح سے اپنے بچوں کو اس لا دینیت سے بچانا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں جی امہ اسامہ آپ نے ہمیں بڑی امپورٹنٹ انفورمیشن ابھی دی کہ جو ہمارے لوکل جو ہمارے ملک کے اندر جو سکولرز ہیں انہوں نے کیسے رہنمائی کی اگر ہم چلے جائیں ایرب سکولرز کے طرف تو ان کی طرف سے کیا جو ہیں آپ کے پاس گائیڈ لائنز آئیں ایرب سکولرز نے سب سے زیادہ جو چیز ان میں نظر آئی وہ تھی کہ عقیدہ درست کریں بچوں کا اور اسماع و صفات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اور اس کے صفاتی نام جو ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر بھی پہلے کیا کچھ کا تو ان کی نو ہاؤ سے معرفت کرائیں بچوں کی اللہ تعالی سے صحیح بلکل صحیح اور پھر ایک ان کو یہ ہے کہ بچے جب آپ کے فر ایکزامپل جب یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے آپ ایولویشن کمپیلیٹیو ریلیجن یہ سب کچھ ان کو پڑھا دیں کمپیلیٹیو ریلیجن میں لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے ریلیجن کی تحقیر نہ ہو دلیل کے ساتھ بات ہو نہیں ہے بلکل دلیل کے ساتھ بات ہو اور آپ صرف یہ بتائیں کہ بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ where do we stand اور دوسرے مذہب ہمیں کیا بتاتے ہیں اور ان کے کن اثرات سے ہم نے اپنے آپ کو protect کرنے اور کہاں کہاں کوئی similarities ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اچھا اس کے علاوہ western scholars جو تھے ان کے بارے میں بھی میں interested ہوں گے جاننے میں کہ انہوں نے کیا recommendation دی کیونکہ یہ area ہمارے لیے اس لیے بہت important ہے کہ ہمارے بہت سے بچے ان universities میں اور ان ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں global community سے بھی ان کی ملاقات بہت رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہا مسلمان بچے آپس میں بھی مل کے بہت سے activities کرتے ہیں ان کا کچھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں overlapping ہیں جیسے evolution ہے اور education system ہے لیکن ان کے unique چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ دعویہ groups seminars جگہ جگہ پر اور مساجد کو وہ کہتے ہیں کیا بات کریں مساجد جو ہے اس کو وہ community center کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ دائی کو equipped ہونا چاہیے modern ساری technology کے ساتھ تاکہ وہ ہر طرح سے اس کو استعمال کر کے دین کی خدمت کر سکے یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ کوئی session لینے جاتے ہیں اور آپ نے ایک اچھا smart phone پکڑا ہوا ہو اور ایک آپ اچھا laptop استعمال کر رہے ہوں تو وہ جو آج کل کے ہمارے students ہیں بچے ہیں ان کی سوچ بدل جاتی ہے وہ اگرم impressed ہو جاتے ہیں کہ اچھا ان کو آج کل کی چیزوں کا پتہ ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ connect بھی ہوتے ہیں اور پلس یہ بات ہے کہ ایک university میں میں گئی اور وہاں پہ ایک student نے مجھے پوچھا کہ آپ کوئی presentation run کریں گی اپنی talk کے ساتھ تو پہلے میں نے اس سے کہا کہ نہیں میں صرف talk دوں گی تو اس نے مجھے recommend کیا اس نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ہمارے جتنے teachers آتے ہیں ان کا لگ وہ ایسی سی presentation دکھاتے ہیں اتنا high caliber لگتا ہے پھر اس کے بعد میں نے presentation بنانی شروع کی کہ یہ student اس mindset کے لیے بہت ضروری ہے اچھا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ایک اور category بتائی تھی کہ وہ جو non-muslim بچے ہیں انہوں نے کیا recommendation دی یعنی کہ وہ ایسے بچے ہیں جو باہر سے ہمارے دین کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ میں believe کرتے ہیں اور اللہ کو امانتے ہیں اور ایتھیزم کو اس میں نا کچھ بچوں نے تو بہت کچھ نے تو اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ survey کر ہی کیوں رہی ہیں یہ ایک natural trend ہے لوگوں کا اور آپ اس کو suppress کرنا چاہ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ اگر اسلام کو ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اسلام سے دور کرنے والی وہ ہیں آپ کے وہ clerics یا وہ علماء یہ ان کا خیال تھا ضروری نہیں صحیح ہو لیکن یہ ہے کہ وہ علماء جو بہت self-righteous اور اس طرح کہ وہ کرتے ہیں لیکن پھر ان کے call اور fail متضاد ہوتا ہے یہ تو ہم سب کے لئے ضرور ہے ان کے ہاتھوں سے اسلام کو نکالیں ان کا انہوں نے کہا crack down کریں اور دوسرے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر اسلامی ہسٹری اور اسلام نے جو سائنس دی ہے دنیا کو اس کے بارے میں بچوں کو اپنوں کو بہت زیادہ educate کریں اور پھر یہ بھی کہ جو ایک اسلام ہے جس میں جس کو جہادست اسلام کہتے ہیں اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور picture دکھائیں اسلام کی یہ ان کی بات بچوں کی وہ جس طرح سے دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح educate کیا گا تو ہمارے بچے خود سے بتا سکیں گے کہ جہاد کہاں ہیں اس کی کیا limits ہیں کہاں پہ extremist factions ہیں نظر آ رہے ہیں اور کہاں پر وہ طریقہ نظر آ رہا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں بالکل اچھا اس سے آگے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انہی scholars نے آپ کو recommendation دی کہ کیسے ان atheist ایک پاکستانی scholars ایک arab scholars ایک western scholars اور ایک وہ بچے کے جو non-muslim ہیں لیکن اللہ میں believe کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی scholars نے یہ کہا کہ بچوں کو آپ question کرنے کی اجازت بھی دیں اور پھر logically اور scientifically آپ اتنے equip ہو جائیں کہ آپ ان بچوں کو واپسی جواب بھی دے سکیں یہ پاکستانی scholars نے کہا ناظرین یہ آپ note کر لیجے گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت بڑا misconception پایا جاتا ہے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں تو وہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے انہی علماء نے کہا ہے کہ سوال اور logic کی اجازت ہونی چاہیے بلکل اور انہوں نے یہ کہا کہ پورے self control کے ساتھ ان بچوں کے ریمار آپ نے سننے ہیں اور ان کو judge بھی نہیں کرنا یہ بھی پاکستانی سکولرز نے کہا کہ بہت politely ان کے پہلے آپ سنیں پھر اس کے بعد آپ ان کی فطرت کے ثرو آپ ان کو آرگیومنٹ دیں وہ کہتے ہیں کہ فطرہ کی آرگیومنٹ سب سے سٹرونگ ہے ایسے انسان کے لیے کتاب کو نہیں مانتا ملائکہ کو نہیں مانتا جس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا وہ فطرہ ہے جیسے آپ ان کو psychology کے پوائنٹ دیتے ہیں جو ہماری thought process کے دیتے ہیں تو واقعی وہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں western scholars جو جو قرآن کے اندر ہیں ان پر درمیان وہ differentiate کرنا سیکھیں کہ اسلام کیا چیز ہے اگر مسلمان somebody is not a good مسلم تو وہ آپ کا ایک محرک نہیں بننا چاہیے کہ آپ کو دین سے دور کر دیں تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نمازی کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے نماز بلکل بلکل صحیح اور جو نون مسلم بچے جو خدا پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے یہ کہا کہ ترانسلیشن پڑھیں قرآن کی محمد اسد کی محمد اسد جو ہے یہ ایک جرمن تھے نا اور آسٹریان تھے اور یہ مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے کتاب روڈ ٹو مکہ بھی لکھی تھی اور واقعی بہت خوبصورت کتاب ہے تو ایک کانورٹ کی ہے اور آسان ترجمہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ محمد اسد کی قرآن کو پڑھ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اس بچے نے پڑھا ہو تو اللہ کرے کہ ہر کسی کو ہی اللہ ہدایت اطاف فرما دے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایتھیزم کی انہیرنٹ نیچر کا خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خود کتنی انلوجیکل اور انسرٹن ہے اور پھر آپ اس کو پروف کر سکیں گے آپ کسی بھی چیز کو اگر چیلنج کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پہلے پڑھو اچھی طرح سمجھو پھر چیلنج کرو تو اسی طرح سے ہمیں بھی اس کو پڑھ کر چیلنج کر سکتے ہیں اچھا آپ نے مختلف ایج گروپ کا بھی موازنہ کیا کون سی ایج سب سے زیادہ ہے جس سب سے زیادہ سولہ سے اٹھارہ سال کی ایج سولہ سے اٹھارہ سب سے زیادہ یہ تھی اسی لئے سال کے عمر تک آپ ان کو صحیح ان دے دیں اچھا میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ آپ کے سروے میں یہ بھی بتائیے گا کہ ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے کس نے سب سے امپورٹنٹ کردار جو تھا بچے کیا بچے کی زندگی نے اس میں پیرنٹس نے اچھا ایٹی پسینٹ نے کہا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے دین سیکھا اور اسی طرح سے یہ تو بچے تھے انہوں نے کہا انہوں نے سکولرز جنہوں نے سروے میں حصہ لیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ سب سے زیادہ جو ریزن ہے ایٹیزم کی طرف جانے کا وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی انیبیلیٹی ہے جزاک اللہ خیرن بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہمیں یہاں پہ ملی ناظرین یہ سب مقامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اور اپنے بچوں کی زندگی کو برباد ہونے سے روکنے کی ضرورت ہے رسول اللہ نے شاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں آج میں ان کو اپنے سائی میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائی کے علاوہ کوئی سائی نہ ہوگا کس قدر خوبصورت یہ بات ہے اور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت سے محروم نہ رکھے اور ہم سب اس کی عظمت کو محسوس کریں اور اپنی زندگی کو بہترین گزاریں تاکہ آخرت میں بھی ہمیں وہ سائی اور وہ آسانیہ ملیں موسیقی موسیقی